پاکستان کرکٹ ٹیم آج رات کو وطن واپس روانہ ہو رہی ہے یہاں امریکہ سے لیکن پاکستان نے کیا کیا وہی جس کا ہم صاحب کو ڈار تھا پاکستانی ٹیم آلو میری بات یہ اپنے ذہن میں رکھنا بابر آزم خاص طور پر تُو یہ ذہن میں رکھیں جس دن تم پاکستان میں گسے تو میں تو یہ کولے سے تم لوگ کا موں کالا کروں گا بابر آزم کو ٹیم سے نکال دیا جائے گا کیمرمین جو تصویریں لے رہا تھا وہ بھی رو رہا تھا اس کے بھی آنسوں نکل رہے تھے دیکھیں ہر کسی کا دل دھکتا ہے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنی ٹیم کو ڈنڈا دیں گے ہم اپنی ٹیم کو گرم لوحہ ڈال دیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ فیزیکلی جو پلیئرز ہوتے ہیں جو ٹیم کے اندر کھلتے ہیں ان کے دماغ میں کچھ گڑ بڑ آ جائے لیکن کپتان بابر آزم وطن واپس نہیں جا رہے ہیں اور وہ یہاں امریکہ میں کچھ دن کے لیے قیام کر رہے ہیں انہوں نے یہاں امریکہ میں رکنے کا فیصلہ کیا ہے کرسچن نے واپس اپنے گھر جانے سے پہلے پاکستانی کھلاریوں کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ کتنی بڑی ڈرامے بازی چل رہی ہے اور پاکستانی عوام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوئے ہیں بابر کے حق میں بھی بہتر یہ ہے کہ وہ کپتانی سے سٹیپ ڈاؤن کر دے بابر، رزوان ہمارے دو مین بیٹر ہیں وہ اپنے لیے کھیلتے ہیں اس میں شروڈنس، ترننگنس، شارپنس، کیپٹن والی وہ فیل ہی نہیں آتی جو بھی کیپر جب کپتان بنے وہ ایک زیادہ اچھا اور بہتر کپتان ثابت ہوئے ہیں بابر، رزوان، شان تقریباً تینوں کا مائنڈ سٹ ایک جیسے ہی انیس بیس کے ساتھ کیونکہ وہ اس فارمنٹ کے لیے بنے ہوئے نہیں ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ملڈ کیا ہے دوبارہ سے جب سے اس کی کپتانی آئی ہے تو وہ ایکسپوز ہو گیا اور ورلڈ کپ کے دوران کیا کیا ہوتا رہا ہے بابر آزم نے اس کے ساتھ بتمیزی بھی کیا ہے اور آج گیری کرسٹن کی یہ جو سٹیڈمنٹس ہیں نا اب گیری کرسٹن اپنے گھر جانے سے پہلے جب پاکستانی ٹین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بولا کہ میں نے اپنی لائف میں اس سے ڈٹیا ٹین کو ہی نہیں دیکھی ہے اور بابر آزم اب تقریباً کچھ دنوں بعد وطن واپس پہنچیں گے اور پرابلی شاید وہ چار سے پانچ دن یہاں امریکہ میں گزاریں گے اس کے علاوہ شاداب خان بھی پاکستان واپس نہیں جا رہے ہیں وہ انگلینڈ جا رہے ہیں اس کے علاوہ آزم خان جو ہیں وہ یہاں امریکہ میں کچھ دن کے لیے قیام کر رہے ہیں جبکہ محمد آمر اور اماد وسیم جو ہیں یہ دونوں بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ وطن واپس نہیں جا رہے ہیں دوستو اس ٹی ٹونٹی ورڈ کپ سے پاکستان کا سفر ختم ہو چکا ہے اور اس کے ایک ایک کھلاڑی اپنے وطن واپسی کے لیے تیار ہو رہے ہیں وہیں پاک کے کپٹن بابر آزم کی بات کرے تو وہ ابھی اپنے وطن واپسی سے بچ رہے ہیں کیونکہ ان کے دیش میں ہنگامہ مچا ہے کہ پاک کوئی اتنی پراجے بابر آزم کے کپٹنسی میں جھلنی پڑی ہے جس کو لے کر ان کے وطن میں کافی کچھ چرچاؤں کا دور گرم ہے کوئی ائرپورٹ پر جھوٹے ماننے کی بات کرتا ہے تو کوئی ان کے موقع کالی پوتنی کی بات کر رہا ہے جس کو لے کر بابر نے فیصلہ کیا کہ وہ ابھی کچھ دن USA میں ہی ٹھہریں گے اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہم ساتھی اڑیوں نے بھی کہتے ہیں کیا ہے کہ ابھی یا تو وہ انگلینڈ میں یا USA میں ہی رہیں گے کوئی دوبائی جا رہا ہے کوئی بھی کھلاڑی ڈائریک پاکستان نہیں جا رہا دو چار کو چھوڑ دے تو لگ بک ساری کھلاڑی ادھر ادھر الگ الگ دیسوں میں سرن لینے کیلئے مجبور ہو رہے ہیں اور اس کا مین ڈریجٹ پاکستانیوں کا بھڑکاؤں بیان ہے دوستو آئیے آگے ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ پاک میڈیا کیا کچھ کہتی نظر آ رہی ہے ملتے ہیں فیل ویڈیو کے لاشٹ میں ورلڈ کپ میں ٹونمنٹ سے باہر ہونے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم آج رات کو وطن واپس روانہ ہو رہی ہے یہاں امریکہ سے لیکن کپتان بابر آزم وطن واپس نہیں جا رہے ہیں اور وہ یہاں امریکہ میں کچھ دن کے لیے قیام کر رہے ہیں سو بابر آزم ٹیم کے ہمراہ ٹریول نہیں کر رہے ہیں انہوں نے یہاں امریکہ میں رکنے کا فیصلہ کیا ہے اور بابر آزم کیونکہ امریکہ میں اس لیے تین سے چار دن رکنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کے بھائی ان کے والد اور ان کی والدہ یہاں امریکہ میں ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے تو بابر آزم نے اس سٹریس بھرے ورلڈ کپ سے شکست کے بعد کچھ دن کے لیے اپنی فیملی اپنے پیرنٹس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ٹیم کے ساتھ ٹریول نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور بابر آزم اب تقریباً کچھ دنوں بعد وطن واپس پہنچیں گے اور پرابلی شاید وہ چار سے پانچ دن یہاں امریکہ میں گزاریں گے اس کے علاوہ شاداب خان بھی پاکستان واپس نہیں جا رہے ہیں وہ انگلینڈ جا رہے ہیں اس کے علاوہ آزم خان جو ہیں وہ یہاں امریکہ میں کچھ دن کے لیے قیام کر رہے ہیں جبکہ محمد عامر اور اماد وسیم جو ہیں یہ دونوں بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ وطن واپس نہیں جا رہے ہیں اماد اور عامر چونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان کرکٹ میں واپس آئے تھے تو جہاں پر آپ نے پرفارمس دیکھی کہ عامر کیچی رہی اماد کیچی نہیں رہی ہے یہ دونوں بھی جو ہے وہ وطن واپس نہیں جا رہے ہیں اور ان دونوں نے انگلینڈ جانے کا فیصلہ کیا ہے یہ انگلینڈ ہی جائیں گے باقی جو پاکستان کی ٹیم ہے وہ آج رات کو تقریباً پاکستان کے وقت کو مطابق تقریباً دس بجے کے قریب یہ ٹیم یہاں سے سفر اپنا شروع کرے گی اور یہ ٹیم دبائی سے ہوتے ہوئے وطن واپس پہنچے گی جبکہ پاکستان کے جو غیر ملکی کوچز ہیں سپیشلی غیری کرسٹن جو ہیں وہ بھی اپنے وطن واپس جا رہے ہیں اسسسٹنٹ کوچ جو عزر محمود ہیں وہ کیونکہ انگلینڈ میں مقیم ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنی فیملی کے پاس انگلینڈ جا رہے ہیں تو یہ لیٹس اپ ڈیٹ آپ کو دینی تھی کہ کپتان بابر آزم ٹیم کے ساتھ ٹریول نہیں کر رہے ہیں جبکہ دوسری طرف پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہیڈ آفیس کے اندر اس وقت جو پاکستان کی جو شکست ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی اب کیونکہ عید کی چھوٹی آ چکی ہے تو عید کی چھوٹیوں کے بعد دوبارہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ موسن نکوی جب لاہور میں بیٹھیں گے تو پاکستان کی جو شکست ہوئی ہے اس شکست کے اوپر سیلیکٹرز بھی اپنی رپورڈ دیں گے ہیڈ کوچ گہری کرسٹن بھی اپنی رپورڈ مرتب کر رہے ہیں سینئر منیجر وہاب ریاض بھی اپنی رپورڈ مرتب کر رہے ہیں جبکہ کپتان بابر آزم بھی وطن واپس پہنچ گے تو جو چیئرمن پی سی بھی ہیں ان کو اپنی رپورڈ جمع کروائیں گے جس میں وہ بتائیں گے کہ ان کی نظر میں پاکستان کی شکست کی وجوہات کیا ہیں بابر آزم نے گزشتہ روز آرینٹ کے خلاف میچ جیتنے کے بعد پریس کانفیس کی تھی اس پریس کانفیس میں بابر نے بڑا کلیرلی کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو شکست ہے یہ کسی ایک فرد واحد کی شکست نہیں ہے یہ پوری ٹیم کے شکست ہے اور پاکستان کی بولنگ نے اچھا کیا پاکستان کی بیٹنگ نے اچھا نہیں کیا ہے تو بہت ایک طرح سے مایوس کون پاکستان کرکٹ ٹیم کی یہ کمپین رہی اور اس میں سپیشلی جس چیز کا سب سے زیادہ اس وقت اظہار کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو سیلیکشن تھی وہ ٹھیک نہیں تھی اور پھر جو بلے باز تھے انہوں نے بھی ٹیملی رسپونس نہیں کیا ہے آپ تقریباً آٹھ سے نو بیٹسمن اس ٹیم کے اندر کھیلے کوئی ایک بھی بیٹسمن اس ٹیم کے اندر نہیں کلک کر سکا ہے اب بابر آزم کی سوچ تھی اس ٹیم کو چلانے کے لیے گری کرسٹن کا اس کے اندر ہاتھ تھا وہاب ریاض کا اس میں ہاتھ تھا جو فیصلے ہوئے جو تبدیلیاں ہوئی جو گیم پلان بنا اس کا کہیں پہ بھی عمل درامت ہمیں دکھائی نہیں دیا ہے جس سے پاکستان ناصر ورلڈ کپ سے باہر ہوا بلکہ اب پاکستان کرکٹ ٹیم کا میں کتنے دنوں سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک طرح سے چیئرمن نے کہا تھا کہ سرجری ہوگی اور وہ سرجری ایسے لیول کی ہو رہی ہے کہ بہت سارے ایسے کرکٹر ہیں آپ سرپرائز ہوں گے جب یہ نام سامنے آئیں گے کہ ان کو دومیسٹک کرکٹ میں واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ یہ پلیئر واپس دومیسٹک کرکٹ میں جائیں وہاں اپنے ریفلیکسز ٹھیک کریں نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں جائیں گے ان کو اب اتنی جلدی آپ دوبارہ انٹرنیشنل کرکٹ میں سپیشلی وائٹ بال کرکٹ کے اندر آپ بہت سارے پلیئرز کو نہیں دیکھیں گے اور ان کا ساتھ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جو سینٹرل کونٹریکٹ ان کو ملتا ہے اس سینٹرل کونٹریکٹ کو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کا بھی جیزہ لے رہا ہے میں آرڈی اس پر سٹوری کر چکا ہوں کہ ان پلیئرز کو جن کی پرفارمس اچھی نہیں تھی کرکٹ بورڈ نے ان کی مراد کو کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان کی سیلریز کو کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہ جو کونٹریکٹ ہوتا ہے یہ سیلری بیسٹ یہ پرفارمس بیسٹ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر آپ کو منتھلی پیسے ملتے ہیں تو بہت ساری چینجنگ آپ پاکستان کرکٹ میں دیکھیں گے بہت سارے ایسے لوگ ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کے کرکٹرز ہیں جنرلیسٹ ہیں جو کہ باب برعظم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اب یہ چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ موسن نکوی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا فیصلے کرتے ہیں کیونکہ ابھی ہماری آگے اتنی جلدی کوئی وائٹ بال سریز نہیں ہے پاکستان نے اس سال کے نومبر میں جا کے آسٹریلیا میں جا کے اپنی سریز کھیلنی ہے وائٹ بال تو اس میں بابر ہی کپتان ہوں گے یہ بات تہہ ہے بابر کو کپتانی سے نہیں اٹھایا جائے گا البتہ جن لوگوں نے پرفارم اچھا نہیں کیا جن لوگوں کے اندر برداشت نہیں تھی بابر عظم کو بطور کپتان جو پسند نہیں کرتے تھے جن کو مسائل تھے ان لوگوں کو ایڈنٹیفائی کر لیا گیا ہے ان پلئر کو اور یہ بد قسمتی ہے پاکستان کرکٹ کی کہ ایک تو تو پاکستان کا ورلڈ کپ سے سفر ختم ہونے کے بعد اب وہ اپنی وطن واپسی کر رہے ہیں اور پاکستان کو اپنے جنتہ سے اتنا ڈر ستا رہا ہے کہ اگر وہ واپسی کیے تو ان کا گھر سے نکلنا دوبھر ہو جائے گا کہیں کوئی پاکستانی کہتا پھر رہا ہے ایسے بھڑکاؤں بیان سے پاکستانی کرکٹ جبردست طریقے سے ڈرے ہوئے ہیں اور وہ اپنے وطن واپسی سے بزتے ہوئے کہیں دوبائی یو ایسے یا انگلینڈ میں سرڑ لیے ہوئے ہیں ایسا کئی بار دیکھنے کو بھی ملا ہے کہ پاکستان کے کھلاڑیوں کو انہیں اپنے گھر پر حملہ ہوتے دیکھا گیا اور جیسے تیسے انہیں اپنی جان بچانی پڑی ہے پاکستانیوں کو تو اور کسی دیش سے ہار اتنا نہیں کھلتی جتنا اسے انڈیا کے ہاتھوں ملی ہار ہے اس ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ پاکستانیوں کو بھارت سے ملی پراجے ہی ان کی چنتے کا بھی سے بنا ہے دوستو یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ پاکستانی عوام اس جکم کو بھولنے میں کتنا سمیہ لگائے گی کوئی بابر کو کیپٹینسیز سے باہر کرنے کی کوئی اسے ٹیم سے سنیاس لینے کی سلاح دے رہا ہے پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چین کرتاؤں کے بھی سامت آئی ہے انہیں بھی بھر بھر کے گالیاں مل رہی ہیں اور پاکستانی میڈیا بھرپور ساتھ دے رہی ہے پاکستانوں کی چوکوتی گل ہے پاکستانی کرکٹر فینز بھی اب واپس اپنے گھر لاؤٹ چکے ہیں اور وہ اپنے کھلاڑیوں کو اپنے دیش آنے کا انتجار کر رہے ہیں دوستو ورڈ کپ ہونے سے پہلے پاکستانی کھلاڑیوں نے اپنے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ لانے کی بات کہی تھے اور اب پاکستانیوں کو سوپر ایٹ سے ہی باہر ہونا پڑ گیا ہے اس کو لے کر ان کا گسرہ شاتو یا آسوام پر ہے اور ہونا ہو بھی کیونکہ کیونکہ جسے ورڈ کپ کی ٹروفی لانے کی بات کہی ہو وہ سوپ ٹیم سوپر ایٹ میں نہیں باہر ہو جائے تو گصہ ہونا لاجمی ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہار اور جیت کا کیا پتہ کوئی بھی ٹیم ہار جیت سکتے لیکن پاکستانیوں کے من میں ایسا بھے بیٹھا دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ٹیم اپنے گھر بھی واپس نہیں آ پا رہے ہیں دوستو یہاں دیکھنے والی بات ہوگی کہ پاکستان کی فائن کرکٹ اس جیت کا کڑوہ انبھو کتنے دن میں بھولا پاتے ہیں دوستو اس طریقے کی تاجہ اپڈیٹ پانے کے لئے ہمارے چاہئے کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیش اپڈیٹ کے ساتھ